فصلن فی اسباب الغلط اعلم ان اسباب الغلط معا کسرتها راجعتم الى امرین احدهما سوء الفهم فقط وثانیہی مشتباه الكوادب بالسوادق گزشتہ سبق میں قیاسِ صفصتی کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ قیاس ہے جو مرقب ہوتا ہے وہمیات سے اور ان قضایہ سے جو ہوتے تو قاضب ہیں لیکن صادق کے مشابہ ہوتے ہیں اور آپ نے پڑھا کہ یہ قیاس جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے غلط ہے اور اس کے ذریعے دوسروں کو غلطی میں واقع کیا جاتا ہے تو اب آگے غلطی کے اسباب ذکر کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں فصلن فی اسباب الغلط یہ فصل ہے غلطی کے اسباب کے بیان میں اعلم جان لے انہ اسباب الغلط معا کسرتها راجعتن الى امرینی کہ غلطی کے اسباب معا کسرتیہ باوجود اپنی کسرت کے راجعتن الى امرینی یہ لڑتے ہیں دو چیزوں کی طرف دو امروں کی طرف بھئی یعنی غلطی کے اسباب ہیں تو زیادہ لیکن ان کو دو امروں میں سمیٹا جا سکتا ہے دو چیزیں ہیں بنیادی بھئی احدہما سو الفہم فقط ایک ان میں سے سو الفہم یعنی غلط فہمی ہے فقط صرف ایک کیا ہے غلطی کے اسباب کہتے ہیں زیادہ ہے لیکن ان کو کتنے چیزوں میں سمیٹا جا سکتا ہے دو چیزوں میں یعنی بنیادی طور پر ان دو میں غلطی واقع ہوتی ہے پہلی کیا چیز ہے سو الفہم فقط غلط فہمی بھئی کیا چیز ہے غلط فہمی یعنی ایک چیز کو غلط سمجھ دینا وَسَانِهِمَا اشتباهُ الْقَوَادِبِ بِسْسَوَادِقِ اور ان دو میں سے دوسری جو ہے وہ اشتباه ہے قوازب کا سوادق کے ساتھ یعنی وہ قضیے جو ہوں تو قاضب لیکن اشتباه کس کے ساتھ ہو ان کا سچے قضیوں کے ساتھ یہ دو امور ہیں وَالْأَوَّلُ اِنَّمَا يَقُونُ بِسَبَبِنْ غِمَاسِ نَفْسِ فِي ظُلُمَاتِ الْوَحْمِ ان غِمَاس کا مانا دوبنا بئی ان غِمَاس کا مانا دوب جانا گھس جانا اور ظلمات جمع ہے ظلمتن کی تاریخی کو کہتے ہیں تاریخی پہلا جو ہے جو غلط فہمی جو ہے اِنَّمَا يَقُونُ بِسَبَبِنْ غِمَاسِ نَفْسِ بَوَجَهْ نَفْسِ کے دوب جانے کے فِي ظُلُمَاتِ الْوَحْمِ وَحَمْ کی تاریخیوں میں نفس کیا ہوتا ہے وَحَمْ کی تاریخیوں میں دوب جاتا ہے یعنی اس پر وَحَمْ حاوی ہو جاتا ہے قوتِ وَحَمْہ اس پر پوری طرح غالب آ جاتی ہے تو نفس جو ہے وَحَمْ کی تاریخیوں میں دوب جاتا ہے یا یوں کہیں نفس جو ہے وَحَمْ کی تاریخیوں میں گھس جاتا ہے حَتَّى يَسْتَعِقِنَ الْقَوَادِبَ صَادِقَةً یہاں تک کہ وہ یقین کرنے لگتا ہے الْقَوَادِبَ کم کو؟ جھوٹے قضیوں کو صادِقَةً یہ وہ سچے ہیں سچے قضیوں کے بارے میں وہ کیا یقین کرنے لگتا ہے؟ جھوٹے قضیوں کے بارے میں وہ یقین کرنے لگتا ہے کہ یہ سچے ہیں بل ضروریتاً بلکہ ضروری ہیں یعنی بدی ہی ہیں بھئی ہوتے جھوٹے ہیں نفس کیا سمجھنے لگتا ہے ان کو یہ سچے ہیں بلکہ ان کو بدی ہی سمجھنے لگتا ہے نَحْوُ قُلُّ مَا لَيْسَبِ مُبْصَرِنْ لَيْسَبِ جِسْمِنْ جیسے قُلُّ مَا لَيْسَبِ مُبْصَر مُبْصَر کہتے ہیں وہ چیز جو دکھائی دے آنکھوں سے ہر وہ چیز جو دکھائی نہ دے لَيْسَبِ جِسْمِنْ وہ جسم نہیں ہے فَالْحَوَاءُ لَيْسَبِ جِسْمِنْ پس ہوا جسم نہیں ہے یہ انہوں نے قُبرہ اور نتیجہ ذکر کیا صغرہ نہیں ذکر کیا صغرہ ہے الْحَوَاءُ لَيْسَبِ مُبْصَرِنْ ہوا مُبْصَر نہیں دکھائی نہیں دیتی وَقُلُّ مَا لَيْسَبِ مُبْصَرِنْ لَيْسَبِ جِسْمِنْ نتیجہ کیا نکلا پھل ہوا علیہ سبھی جس میں ہوا جسم نہیں ہے حالانکہ یہ غلط ہے بھئی تو یہ دیکھئے غلطی آئی اور وہاں نے غلطی میں ڈال دیا بھئی کہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ جسم نہیں ہے حالانکہ ہوا دکھائی نہیں دیتی لیکن جسم رکھتی ہے جنات دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ جسم رکھتے ہیں تو یہ دوسرا قضیہ یعنی کبرا غلط تھا جس کی وجہ سے دیکھئے نتیجہ غلط آیا تو دیکھئے یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے اور یہ وہاں نے اس غلطی میں ڈالا وَأَمَّا ثَانِ دوسری قسم بھئی جس میں قوازب کا اشتباہ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ سوادق کے ساتھ کہتے ہیں وَأَمَّا ثَانِ خفیحی تفصیل اور باقی دوسری قسم جو ہے تو اس میں تفصیل ہے علامات سیہتی بنابر اس کے جوان قریب آ جائے گی بھئی اس کو آگے ان قریب وہ بیان کریں گے وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِقِقِينَ اور باز محققین فرماتے ہیں ترجعوا الى امر واحدین کہ یہ لوٹتی ہے ایک ہی چیز کی طرف غلطی کے اسباب جو ہیں وہ ایک ہی چیز کی طرف لوٹتے ہیں پہلے کے تو کیا بتلایا ہے انہوں نے؟ دو امور ہیں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں جو غلطی میں واقع کرتی ہیں اور باز محققین کہتے ہیں نہیں دو نہیں ہیں بلکہ بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے وَهُوَ عَدَمُ التَّمَيُّزِ بَيْنَ الشَّئِ وَشِّبْحِهِ فَقَدْ اور وہ امتیاز نہ ہونا ہے ایک چیز کے درمیان وَشِّبْحِهِ اور اس کے مثل کے درمیان اس کے مشابے کے درمیان صرف صرف یہ چیز ہے غلطی میں ڈالنے والی کہ ایک چیز ہے اور ایک اس کے مثل ہے اس کے مشابے چیز ہے دونوں میں اشتباہ جاتا ہے انتیاز نہیں ہوتا بھئی فرق نہیں ہوتا اس کی وجہ سے انسان غلطی میں پڑتا ہے سورہ سمجھ میں آرہی ہے ایک چیز ہے دوسری چیز اس کے مثل ہے تو ذہن ان دونوں میں فرق نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے کس میں واقع ہو جاتا ہے غلطی میں حالانکہ ایک اگر شئے ہے تو دوسری اس کے مثل ہے وہ عینے وہ شئے تو نہیں ہیں بھئی دیکھ اِلَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَلْفَاظِي اس چیز کی طرف جس کا تعلق الفاظ سے ہے وَإِلَا مَا اور اس چیز کی طرف يَتَعَلَّقُ بِالْمَعَانِي جس کا تعلق معانی ہے بھئی بتلایا بعض محققین کیا فرماتے ہیں کہ چیزوں کے یہ جو غلطی کے اسباب ہیں یہ صرف ایک ہی چیز ہے ایک ہی عمر کی طرف لوٹتی ہے اس کو ایک ہی عمر میں سمیٹا جا سکتا ہے اور وہ کیا کہ شیع اور شبہ شیع میں امتیاز نہیں امتیاز نہیں کر پاتا انسان اور یہ جو امتیاز کا نہ ہونا ہے شیع اور اس کے مثل کے درمیان یہ تقسیم ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں بھئی ایک وہ جس کا تعلق الفاظ سے ہے ایک وہ جس کا تعلق معانی سے ہے بھئی معانی سے بعض اوقات الفاظ کی وجہ سے فرق نہیں ہو پاتا بھئی لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں اور بعض اوقات کس کی وجہ سے معانی کی وجہ سے ہے معانی کی وجہ سے امتیاز نہیں ہوتا بھئی القسم الاول پہلی قسم بھئی آنی ما یتعلق بالالفاظ یعنی جس کا تعلق الفاظ سے ہے قسمانی یہ دو قسم پر ہے دو قسم پر الاول ما یتعلق بالالفاظ لا من جہت ترکیبی پہلی قسم وہ ہے جس کا تعلق الفاظ سے ہے لا من جہت ترکیبی لیکن ترکیب کی جہت سے نہیں ترکیب کی اعتبار سے نہیں اور دوسری قسم جس کا تعلق الفاظ سے ہے من حیث ترکیبی کس اعتبار حیثیت سے ترکیب کی حیثیت سے بھئی بتلایا انہوں نے توجہ ہے سبب کی طرف کہ یہ جو غلطی کے اسباب ہیں اس کو سمیٹا جا سکتا ہے ایک ہی عمر میں اور وہ کیا ہے چیز اور اس کے مثل کے درمیان فرق کا نہ ہونا امتیاز کا نہ ہونا اور یہ پھر امتیاز کا نہ ہونا چیز اور اس کے مثل کے درمیان یہ یہ دو قسم پر ہے یا تو یہ کسے اعتبار سے ہوگا اس کا تعلق الفاظ سے ہوگا یا اس کا تعلق معانی سے ہوگا جس کی وجہ سے اشتباع آ رہا ہے پھر جس کا تعلق الفاظ سے ہے وہ دو قسم پر ہے کہ الفاظ سے تعلق ہے لیکن ترقیب کے اعتبار سے نہیں ہے اور دوسری قسم وہ ہے کہ تعلق الفاظ سے ہے لیکن کسے اعتبار سے ہے ترقیب کے اعتبار سے ہے ثم المتعلق بالالفاظ من جہت الاولی پھر وہ جن کا تعلق الفاظ سے ہو پہلی جہت سے قسمان یہ دو قسم پر ہے جس کا توجہ ہے جس کا تعلق الفاظ سے ہو پہلی جہت کون سی ہے پہلی جہت ترکیب کے اعتبار سے یا غیر ترکیب کے اعتبار سے غیر ترکیب یعنی ترکیب کے اعتبار سے جو نہیں ہے یہ دو قسم پر ہے الاول ما يتعلق بالالفاظ انفسها پہلا وہ جس کا تعلق بالالفاظ انفسها نقص الفاظ سے ہو بھئی کس سے تعلق ہو نقص الفاظ سے تعلق ہوتا ہے وَذَلِكَ بِأَلَّا يَكُونَ الْأَلْفَاظُ مُقْتَلِفَةً فِي الدَّلَالَتِ فَيَقَعُ فِيهِ الْاشْتِبَاهُ فِيهِ مَا هُوَ الْمُرَادُ بہنی طور کہ وہ الفاظ مختلف نہیں ہوتے دلالت کے اندر بھئی دلالت کے اندر مختلف نہیں ہوتے وَفَيَقَعُ فِيهِ الْاشْتِبَاهُ اس میں اشتباہ واقع ہو جاتا ہے ایمہ والمراد اس چیز کے اندر جو مراد ہوتی ہے سمجھنے آیا وَذَلِكَ اور یہ جو ہے جس کا تعلق ذاتِ الفاظ سے ہے بِأَنْ يَكُونَ الْأَلْفَاظُ مُقْتَلِفَةً فِي الدَّلَالَتِ کہ اب وہ الفاظ جو ہیں مختلف ہوتے ہیں دلالت کے اندر فَيَقَعُ فِيهِ الْاشْتِبَاهُ پس اشتباہ واقع ہو جاتا ہے فِي مَهُ الْمُرَادُ اس چیز کے اندر جو مراد ہوتی ہے کَلْ غَلَطِ الْوَاقعِ بِسَبَ بِكَونِ لَفْزِ مُشْتَرَقًا لَفْزِيًّا بَيْنَمَعْنَيَنِ اَوْ اَكْسَرَا جیسے کہ وہ غلطی جو واقع ہوتی ہے بِسَبَ بِكَونِ لَفْزِ مُشْتَرَقًا لَفْزِيًّا بوجہ لفظ کے مشترک لفظی ہونے کے بَيْنَمَعْنَيَنِ اَوْ اَكْسَرَا دو مانییہ زیادہ کے درمیان اس کی یہ تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف ایک وہ جس کا تعلق الفاظ سے ہے ایک وہ جس کا تعلق معانی سے ہے پھر جس کا تعلق الفاظ سے ہے اس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم وہ جس کا تعلق الفاظ سے ہے لیکن ترکیب کے اعتبار سے نہیں دوسری قسم وہ جس کا تعلق الفاظ سے ہے اور کسے اعتبار سے ہے ترکیب کے اعتبار سے ہے پھر یہ جو پہلی قسم ہے جس کا تعلق الفاظ سے ہے ترکیب کے اعتبار سے نہیں بھی اس کی دو قسمیں ہیں پہلی وہ جس کا تعلق نفس الفاظ سے ہو ترکیب سے تعلق نہیں الفاظ سے ہے لیکن ترکیب سے تعلق نہیں اس کی پھر دو قسمیں ہیں پہلی قسم وہ جس کا نفس الفاظ سے تعلق ہوتا ہے بھئی نفس الفاظ سے آگے دوسری قسم آئے گی جس کا تعلق گردان سے ہو بھئی کس سے ہو گردان پہلی جس کا تعلق نفس الفاظ سے ہو اور وہ کس صورت میں کہ الفاظ دلالت میں مختلف ہیں صورت میں ایک جیسے ہیں الفاظ دلالت میں اور صورت میں ایک جیسے ہیں جیسے بھئی شیر کا لفظ ہے شیر شیر وہ جنگلی درندے کو بھی کہا جاتا ہے اور بہادر آدمی کو بھی بھئی تو لفظ ایک ہی ہے اور یہی ایک لفظ کبھی دلالت کرتا ہے درندے پر اور یہی لفظ کبھی دلالت کرتا ہے کس پر جی بہادر آدمی پر بھی تو دیکھو تو یہ دلالت میں مختلف ہے اس کی دلالت مختلف ہے کبھی یہ درندے پر دلالت کرتا ہے اور کبھی بہادر آدمی پر دلالت کرتا ہے بھئی یا جیسے عین کا لفظ بھئی عین عین کا لفظ عربی میں مختلف معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے کوئی ساٹھ کلت بھگ اس کے معانی علماء ذکر کرتے ہیں بھئی مثلا عین سورج کو بھی کہتے ہیں عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں عین چشمے کو بھی کہتے ہیں عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں وغیرہ بھئی بہت معانی اس کے آتے ہیں تو اب دیکھئے یہ لفظ عین کو استعمال کرے گا تو وہاں پر اشتبا واقع ہوگا بھئی کہ کون سا معنی اس کی مراد ہے بھئی جیسے شیر کا لفظ بولا اب کون سا معنی مراد ہے درندہ مراد ہے یا بہادر آدمی مراد ہے اس میں اشتبا واقع ہوگا اور اس سے غلطی ہو جائے گی عین کا لفظ بولا اب اس سے کیا مراد ہے چشمہ مراد ہے گھٹنہ مراد ہے کہ سورج مراد ہے دیکھئے الفاظ لفظ وہی ہے اور دلالتیں مختلف ہیں مالانا کبھی ایک چیز پر دلالت کر رہا ہے کبھی دوسری اب کون سی چیز یہاں پر مراد ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے غلطی واقع ہوتی ہے کیونکہ مراد کے اندر اشتبا آگیا لفظ وہی ہے بھئی ہر ایک کے لئے استعمال ہو رہا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے کل غلطی الواقع بی سببی کونی لفظی مشترکا لفظیاں بین معنی او اکثر بوجہ لفظ کے مشترک لفظی ہونے کے دو معنی یا زیادہ کے اندر دو معنی یا زیادہ کے اندر وہ مشترک لفظی ہے یعنی ہر ایک کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے وقون احد معنی ہی حقیقیاں والآخر مجازیاں اور ایک معنی کا دو معنی میں سے ایک کا حقیقی ہونا اور دوسرے کا مجازی ہونا مثلا شیر کا حقیقی معنی تو ہے دریندہ بھائی وہ شیر نے پھارنے والا جانور اور مجازی معنی کیا ہے بہادر آدمی اب عین کے لفظ جو تھا وہ تو وضع نہیں اس کو سورج کے لئے بھی مقرر کیا گیا وضع کیا گیا اس کو گھٹنے کے لئے بھی وضع کیا گیا اس کو چشمے کے لئے بھی وضع کیا گیا ہر ہر معنی کے لئے اس کو الگ وضع کیا گیا سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو وہاں وضع کے اعتبات سے ہی فرق ہے لہٰذا اس کو کہیں گے مشترک کیا کہیں گے مشترک جبکہ شیر کا لفظ تو صرف جنگلی دریندے ہی کے لئے وضع ہے ہاں مجازن ہم کبھی کس کے لئے استعمال کر لیتے ہیں بہادر آدمی کے لئے یہ وضع نہیں شیر کا لفظ دریندے کے لئے وضع ہے تو جس معنی کے لئے وضع ہو اسی میں استعمال کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں حقیقت شیر کا لفظ میں بولوں اور اسے کیا مراد لوں میں نے جنگل میں ایک شیر دیکھا شیر کا لفظ کس معنی میں میں نے استعمال کیا دریندے کے معنی میں تو یہ لفظ اب کہلائے گا حقیقت اپنے معنی موضوع لہو میں ہی استعمال ہوا جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا تھا اسی میں استعمال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں حقیقت اور اگر کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو جس کے لئے اس کو وضع نہیں کیا گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز مثلا میں کہتا ہوں میں نے شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا اب شیر سے کیا مراد ہے بہادر آدمی تو یہ مجاز ہے بھئی پہلے یہی شیر کا لفظ حقیقت تھا اب کیا ہے مجاز بھئی تو مشترک اور حقیقت مجاز کا پتہ چل گیا بھئی مشترک کے لفظ کو ہر معنی کے لئے الگ الگ بقائدہ وضع کیا گیا ہے اور حقیقت اور مجاز کے اندر ایسا نہیں ہوتا وضع تو مثلا ایک معنی کے لئے ہے اور دوسرے معنی میں ویسے استعمال کر لیا جاتا ہے تو جس معنی کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے اگر اسی میں استعمال کرو تو یہ لفظ شیر کیا کہلائے گا حقیقت اور اگر اس کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو یہ کیا کہلائے گا مجاز کہلائے گا بھئی یہ معنی ہے وَقَوْنِ أَحَدِ مَعَانِهِ حَقِقِيًا وَالْآخَرِ مَجَازِيًا اور اس کے دو معنی میں سے ایک کا حقیق ہونا اور دوسرے کا مجازی ہونے کی وجہ سے بھئی وَيَنْدَرِجُ فِيهِ لِسْتِعَارَةُ وَامْثَالُهَا اور اسی میں درد ہیں اسی میں داخل ہیں استعارہ وَامْثَالُهَا اور جو استعارے کے مثل چی ہیں یعنی کہ تشبیح وغیرہ وَقُلُّ ذَلِكَ يُسَمَّا بِالْشْتِعَاكِ اللَّفْزِي اور ان میں سے ہر ایک کو استعارہ کے لفظی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے استعارہ کے لفظی کہا جاتا ہے بھئی کہ ایک لفظ کو معنی کے لئے استعمال کیا جائے کَمَا تَقُولُ لِعَيْنِ الْمَائِ جیسے آپ کہیں پانی کے چشمے کے بارے میں کَمَا تَقُولُ لِعَيْنِ الْمَائِ جیسے کہ آپ پانی کے چشمے کے لئے کہیں ہَذِهِ عَيْنُ دیکھیں قیاس دیکھئے بھئی صغرہ کبرہ آئے گا اور پھر نتیجہ نکالیں گے پانی کے چشمے کی طرف اشارہ کر کے آپ نے کہا ہَذِهِ عَيْنُ یہ کیا ہے عَيْن ہے وَكُلُ لُعَيْنِ يَسْتَضِئُ بِهَا الْعَالَمُ اب یہاں پر جو عین آیا آپ پتہ یہ اس کا کیا معنی ہوگا ہر عین جو ہے يَسْتَضِئُ اس تضا کے معنی روشن ہونا يَسْتَضِئُ بِهَا روشن ہوتا ہے اس کے ذریعے الْعَالَمُ جَهَان کیا مراد ہے سورة شاہ باش تو دیکھو وہی لفظ وہی ہے صغرہ میں بھی عین آیا کبرہ میں بھی عین آیا لیکن صغرہ میں عین کا کیا معنی تھا چشمہ پانی کا اور کبرہ میں عین کا کیا معنی سورج لیکن لفظ وہی ہے جس کی وجہ سے دیکھو غلطی واقع ہوگی اور نتیجہ کیا نکلے گا صغرہ تو دیکھیں هَذِهِ عَيْنُ یہ عین ہے وَكُلُ لُعَيْنِ يَسْتَضِئُ بِهَا الْعَالَمُ اور ہر عین کے لیے جہان روشن ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا فَهَادِهِ الْعَيْنُ يَسْتَضِئُ بِهَا الْعَالَمُ اس عین کے ذریعے بھی عالم روشن ہوتا ہے کس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں چشمے اس عین کے ذریعے بھی عالم روشن ہوتا ہے اب دیکھئے یہ نتیجہ غلط آیا اور اس غلطی کا سبب کیا ہے عین کا لفظ ہے یہ اشتباه جو ہے درمیان کیونکہ یہ ایک ہی لفظ مختلف معانی کے لیے وضع ہے وعید اس کی وجہ سے غلطی آئی اَوْ تَقُولُوا يَا آبْ يُوْ کہیں زَيْدٌ عَسَدٌ دیکھئے اب پھر قیاس بنائیں گے زَيْدٌ عَسَدٌ زَيْد شیر ہے یہاں شیر کس معنی میں بہادرات وَكُلُّ عَسَدٍ لَهُمْ مَخَالِبُوا اور ہر شیر جو ہے اس کے پنجے ہوتے ہیں مخالب مخلف کی جمعہ ہے پنجے کو کہتے ہیں ہر شیر کے پنجے ہوتے ہیں نتیجہ کیا نکلا فَزَيْدٌ لَهُمَخَالِبُوا زَيْد کے بھی پنجے ہیں زَيْد شیر ہے اور ہر شیر کے پنجے ہوتے ہیں نتیجہ کیا نکلا زَيْد کے بھی پنجے ہیں تو دیکھئے یہاں پر بھی یہاں غلطی آئی اور غلطی کس وجہ سے آئی کیونکہ اَسَد کا لفظ جیسے درندے کے لیے بولا جاتا ہے اسی طرح بہادر آدمی کے لیے بھی تو صغرہ کے اندر جو اصد کا لفظ آیا تھا اس سے بہادر آدمی مراد تھا اور کبرہ کے اندر جو اصد آیا جس میں کہا گیا ہر شیر کے پنجے ہوتے ہیں اس شیر سے کیا مراد تھا درندہ مراد تھا تو لہٰذا اس وجہ سے غلطی آئی وَالْغَلَطُ فِي الْاَوَّلِ قَوْنُ لَفْزِ الْعَيْنِ مُشْتَرَقًا لَفْزِيًا بَيْنَ عَيْنِ الْمَائِ وَالشَّمْسِ اور غلطی جو ہے پہلے میں وہ لفظ عین کا مشترک لفظی ہونا ہے پانی کے چشمے اور سورج کے درمیان وَفِد ثانی اور دوسرے میں قَوْنُ اِطَلَاقِ لَفْزِ الْأَسَدِ عَلَى زَيْدٍ مَجَازِيًا وَعَلَى الْحَيْوَانِ الْمُفْتَرِسِ وَعَلَى الْحَيْوَانِ الْمُفْتَرِسِ حقیقیًا اور دوسرے میں لفظ عصد کا اطلاق ہونا زید پر مجازی طریقے پر اور حیوانِ مفترس پر حقیقی طریق مفترس چیرنے پھارنے والا حیوانِ مفترس چیرنے پھارنے والے درندے پر حقیقی انحقیقی طور پر ہونے کی وجہ سے اس کی وجہ سے غلطی آئی ایک پر اطلاق آیا کسے اطلاق سے حقیقت کے اطلاق سے اور دوسرے پر مجازن یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آسان باتیں ہیں دوبارہ تقسیم سنیں کیا تقسیم پڑی جس کی وجہ سے اشتباع واقع ہوتا ہے شئے اور مثل شئے کے درمیان فرق نہیں ہوتا دو چیزوں کے درمیان اس کی وجہ کیا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے کتنی قسم کی طرف دو قسم کی طرف اول وہ جس کا تعلق الفاظ سے ہوگا ثانی جس کا تعلق معانی سے ہوگا پھر وہ جس کا تعلق الفاظ سے ہو وہ دو قسم پر ہے پہلی قسم جس کا تعلق الفاظ سے ہے لیکن ترکیب کے اعتبار سے نہیں ہے دوسری قسم جس کا تعلق الفاظ سے ہے اور کسی اعتبار سے ہے ترکیب کے اعتبار سے پھر اس کی اندر جس کا تعلق الفاظ سے ہے اور ترکیب کے اعتبار سے نہیں ہے اس کی دو قسمیں بھئی یا تو اس کا تعلق کس سے ہوگا نقص الفاظ سے کسے نقص الفاظ ہی سے تعلق ہوگا اب یہ دوسری قسم آگئے اور وہ دوسری قسم جس کا تعلق الفاظ سے ہوگا بسبب تصریف کس کی وجہ سے گردان کی وجہ سے جیسے کہ وہ اعتبار جو واقع ہوتا ہے لفظ مختار میں بھئی مختار تو اس کی وجہ سے اشتباہ آئے گا بھئی کوئی اس میں فائل ہوگا وہ سمجھے گا شاید اس میں مفہول ہے یا اس میں مفہول ہوگا وہ سمجھے گا اس میں فائل ہے کیونکہ وزن دونوں کا ایک ہے اگرچہ اصل دونوں کی الگ ہے اس میں فائل کی اصل کیا تھی مختار ان کی مختیر مختیل اور پھر کیا کون سا ضابطہ لگا یا متحرک ماں قبل مختیر فتحہ اس کو کسے بدل دیا گیا آلیت سے بدل دیا گیا تو مختار ہوا اور اس میں مفعول بھی مختیر ہے اس کی اصل کیا تھی مختیر یہاں یا پر فتحہ تھا اس میں فائل کی اصل ہوئی مختیر یا پر کس رکھ اور اس میں مفعول کی اصل کیا ہوئی مختیر تو کہتے ہیں کلشت باہ الواقعی فی لفظ مختاری جیسے کہ وہ اشتباع جو واقع اللہ سے مختار کے اندر پہننہو اذا کانا بیمان الفائلی اس لی کے لفظ جب فائل کے معنی میں ہو کان اصلہ مختیرم بھی کسری لیائے تو اس کی مختیراً بھی کسری لیائے تو اس وقت اس کی اصل جو ہے مختیر ہوگی یا کے کسرہ کے ساتھ ویذا کانا بھی ممن مفعولی اور جب یہ لفظ جو ہے مفعول کے معنی میں ہو کان اصلہ مختیرم بھی فتحیحا اس کی پھر اصل کیا ہوگی مختیر ہوگی یا کے فتحہ کے ساتھ اور بی سب بالعجام والعراب یا اعجام وعراب کی وجہ سے بھئی کس کی وجہ سے اعجام وعراب کی وجہ سے ہوگا اعجام آجام الکلام آجام الکلام کا معنی ہوتا ہے کلام کو بغیر بغیر نقطوں والا بنانا بغیر نقطوں والا کلام لانا بغیر نقطوں والے کلام کے اور عراب کو آپ جانتے ہیں بھئی وہ حرکت آخر میں جو آتی ہے حامل کی وجہ سے تو اعجام وعراب کی وجہ سے غلطی واقع ہوگی بھئی اس کا عطف ہے یہ بِسَبَبِ الْاِعْجَامِ وَالْاِعْرَابِ اس کا عطف ہے بِسَبَبِ تَصْرِیخ پر بھئی کس پر عطف ہے تصریخ پہلی قسم جو ترکیب جس کا تعلق الفاظ سے تھا اور ترکیب کی حیثیت سے نہیں ترکیب کی حیثیت کے علاوہ کے اعتباسِ الفاظ سے تعلق تھا جس کا اس کی دو قسمیں تھیں پہلی قسم کیا تھی جس کا تعلق نفسِ الفاظ سے ہو دوسری قسم یہ ہے جس کا تعلق الفاظ سے ہے لیکن کس وجہ سے گردان کی وجہ سے اور بِسَبَبِ الْاِعْجَامِ یا کس وجہ سے اِعْجَامِ یعنی نقطیں نہ لگانے کی وجہ سے وَالْاِعْرَابِ اور کس وجہ سے اِعْرَاب کی وجہ سے بھئی اگر لفظ پر نقطیں نہ لگے ہوں تو اس کی وجہ سے انسان غلطی میں پڑ جائے گا مثلاً الْخَيْرَ کا لفظ ہے وہ سمجھے گا شاید الْخَبَرَ ہے کیونکہ خواہ اور یا کے نقطیں نہیں لگے ہوئے بھئی خواہ اور یا کے نقطیں نہ لگائیں الْخَيْرَ لِکھیں بھئی کوئی اس کو پڑھے گا الْخَبَرَ ہے بھئی شاید نقطیں لگے ہی نہیں دوسرا کہہ گا خوبز ہے بھئی تو دیکھئے نقطیں نہ ہونے کی وجہ سے کس میں واقع ہو گیا انسان غلطی میں واقع ہو گیا بھئی اور کبھی اعراب کی وجہ سے غلطی ہو گی بھئی جیسے غلام حسن غلام حسن آپ دیکھئے غلام حسن پر اعراب نہیں پڑا میم کو بھی مثلاً ساکن کر دیا اور آخر کے نون کو بھی ساکن کر دیا غلام حسن اعراب پڑھتے تو پتہ چلتا اگر دونوں پر رفع پڑھا جاتا غلام حسنن تو یہ کیا بنتے موضوع ففر مانا کیا ہوتا اچھا غلام اچھا غلام یا خوبصورت غلام اور اگر اس کو اضافت کے ساتھ پڑھا جائے غلام حسنن پھر کیا ترجمہ ہوگا حسن کا غلام اس صورت میں حسن کسی کا نام ہے بھئی تو اب اگر اعراب نہ پڑھا جائے پھر بھی پتہ لگے گا کہ کیا مراد ہے کیا کہنا چاہتا ہے یہ موضوع صفت ہیں یا مضا مضافلے ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کس وجہ سے نہیں چلا یہ پتہ یہ اختبار کیوں آیا اعراب نہ پڑھنے کی وجہ سے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ غلطی آئی لفظوں کی وجہ تھی اور اعراب کے اعتبار چھئی کما یا قولو جیسے کہے القائلو کہنے والا غلام حسن من غیر اعراب ان بغیر اعراب کے فیغن نتارتا ترکیبا توصیفیا تو کبھی گمان کیا جاتا ہے اس کو کہ یہ ترکیب کونسی ہے ترکیب توصیفی ہے یعنی موصول صفت ہیں والاخرہ ترکیبا اضافیا اور دوسری مرتبہ ایک گمان کیا جاتا ہے ترکیبا اضافیا یہ کونسی ترکیب ہے ترکیب اضافی ہے یعنی ایک مضاف ہے اور دوسرا مضافن علیہ ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو خلاصہ بحث کیا ہوا انہوں نے بتایا غلطی کے اسباب جو ہیں ان کو باوجود قصرت کے دو چیزوں میں سمیٹا جا سکتا ہے پہلی چیز غلط فہمی ہے اور وجہ یہ کہ انسان جو ہے وہ وہم کی تاریکیوں میں دوب جاتا ہے وہم جو چیزیں اس کو دکھلاتا ہے ان کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے اتنا وہمی بن جاتا ہے انسان اتنا وہمی کہ حتیٰ کے جھوٹے قضیوں کو بھی کیا سمجھنے لگتا ہے بدی ہی سمجھنے لگتا ہے اور دوسری چیز کیا تھی کہ وہ قوازب کا اشتباہ کس کے ساتھ آ جاتا ہے سواتک کے ساتھ اشتباہ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان غلطی میں پڑ جاتا ہے بعض محققین نے کہا نہیں دو چیزیں بھی نہیں ہیں بلکہ دراصل ایک ہی چیز ہے بھئی جس کی وجہ سے انسان غلطی میں پڑتا ہے اور وہ کیا چیز کہتے ہیں کہ شیع اور شبہ شیع یعنی مثل شیع کے درمیان امتیاز نہیں ہو پاتا بھئی ایک ہوتی ہے شیع ایک مثل شیع تو دونوں الگ الگ ہیں لیکن چونکہ یہ اسی کے مثل ہوتی ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا اور اس کو اشتباہ لگ جاتا ہے اور اس اشتباہ کی وجہ سے وہ غلطی میں پڑ جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئی پھر اس کے بعد تقسیم کی کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے اشتباہ واقع ہوتا ہے یہ جو عدم تمید یہ جو اشتباہ ہے شیع اور مثل شیع کے درمیان یہ تقسیم ہوتا ہے دو چیزوں کی طرح ایک وہ جن کا تعلق الفاظ سے ہے ایک وہ جن کا تعلق معانی سے ہے پھر جن کا تعلق الفاظ سے ہے یا پھر ترکیب کے اعتبار سے ہوگا یا غیرے ترکیب کے اعتبار پھر ترکیب کے غیرے ترکیب کے اعتبار سے ہے تو پھر وہ دو قسم پر ہیں یا اس کا تعلق کسے ہوگا نقص الفاظ سے یا اس کا تعلق گردان سے یا نقطوں سے یا اعراب سے ہوگا بھئی نقص الفاظ سے اس کا تعلق ہو مثلا کہ ایک ہی لفظ اس کو کئی معانی کے لئے وضع کیا گیا ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا اس وقت کونسا معنی مراد ہے یا ایک لفظ وضع تو ایک معنی کے لئے ہے لیکن استعمال دوسرے معنی میں بھی ہو جاتا ہے تو اس لفظ کو بھی جب بولا جائے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کونسا معنی مراد ہے کہنے والا شیر کا لفظ بول رہا ہے اس کی کیا مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے یا درندہ مراد ہے جس کی وجہ سے غلطی میں پڑ جائے گا یا گردان کی وجہ سے وہ غلطی ہوگی یا کس کی وجہ سے نقطے نہ لگانے کی وجہ سے یا اعراب نہ پڑنے کی وجہ سے انسان غلطی میں پڑے گا بھئی چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام